دوستو پسچیمی دیش کبھی بھی اسلام کو زج کرنے سے کبھی بھی باز نہیں آئیں گے قطر حکومت کی جانب سے خاص طور سے یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو غیر شرعی اور غیر اسلامی رویہ یا پھر ایسی کوئی بھی حرکت اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پھر وہ کوئی امیر انسان ہو یا کوئی غریب انسان ہو یا پھر کوئی کھلاڑی ہی کیوں نہ ہو آپ لوگوں کو ہمارے قوانین کا احترم کرنا ہی ہوگا لیکن انگلینڈ دیش کے لوگوں کی طرف سے اسلام کے خلاف اب ایک نیا پروپیکنڈا شروع کر دیا گیا ہے قطر حکومت کی جانب سے ہم جنس پرستوں کی تنظیم کے لوگ اور ان کے جھنڈوں پر ناروں پر مکمل طور پر پابندیاں لگا دی گئی تھی اور یہ بات صاف طور پر کہی گئی ہے کہ کسی بھی صورت میں یا پھر کسی بھی طریقے سے ایسے جھنڈے یا پھر اس پیغام کو فوراں ہی پکڑا جائے گا اور پھر اس پر کاروائی بھی کی جائے گی تو انہوں نے اسلام کے خلاف ہونے والی سلیوی جنگوں کے متعلق آج ایک نیا روپ اختیار کر لیا ہے انگلینڈ ڈیم کے فینس کی طرف سے سلیویوں کی طرح لباس پہن کر میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آخر یہ لوگ ایک اسلامی ملک میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس کھیل کو محض مقامی ریاستی قوانین کے مطابق کھیل کے طور پر کیوں نہیں دیکھ رہے دوستو یاد ہے کہ اگر سلیویوں اور اسلام کی تاریخ کی بات اگر کی جائے تو یہ ایک ایسی جنگ کا سلسلہ تھا جس نے اسلام کو بہت زیادہ شدید لقصان پہنچایا اور اس حوالے سے پتا چلتا ہے کہ تقریباً ایک ہزار پچانوے سے لے کر بارہ سو اکیانوے تک یہودیوں کی طرف سے اسلامی ریاستوں اور اسلامی حکومتوں کے خلاف یہ سلیوی جنگوں کا ایک طبیل سلسلہ شروع کیا گیا تھا جس میں لاکھوں لوگوں کی جانوں کا نظرانہ اسلام کی طرف سے پیش کیا گیا تھا اور آج ایک بار پھر سے انگلینڈ کی لوگوں کی طرف سے ایسا لباس پہن کر اور اپنے جسم کے اوپر ایسے سلیویوں جیسے کپڑے پہن کر دوبارہ سے اسلامی ملک قطر کا رخ کیا گیا ہے جس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے دوستو قطر نے یہ بات صاف طور پر پہلے ہی کہہ ڈالی تھی کہ آپ کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے قوانین پر عمل کرنا ہوا یاد رہے کہ قطر نے فیفا ورلڈ کپ میں کسی بھی غیر شرعی یا پھر غیر اسلامی روایتوں کو بازے کرنے یا پھر اس کا پرچار کرنے کے لیے مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی تھی اس ورلڈ کپ کو اپنے دین اپنی سخاوت اور اپنی روایت کا ایک بہترین موقع قرار دیا گیا تھا لیکن یہ پسچیمی دیش اسلام کو زج کرنے یا نقصان پہنچانے سے کبھی بھی باز نہیں آ سکتے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ اس وقت بھی پیش آیا تھا جب امریکہ کے ایک شخص نے اور جرمن کے ایک انسان کو ہم جنس پرستوں کی تنظیم کا لباس پہن کر اسٹیڈیم کے اندر داخل ہونے پر روک لگا دی گئی تھی اس پر بھی ان لوگوں نے بہت زیادہ احجداج کیا تھا مگر ان لوگوں کو آخر وہ لباس اتارنا ہی پڑا تھا خلال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیو کو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارا اس یوڈیوب چینل نیڈورک فلائٹ کو ضرور سبسکرائب کر دیں